ہمارے جو پترکار بندو ہیں وہ ایک سنارے گا کر کے پورے پرستاونہ نگا سکتے ہیں آج کے کارکم کے اجھکس پرمکروز نے کچھنا چاہیے جی پرمکروز نے کچھنا چاہیے جی اوپر سے دیس بھر سے آئے سبھی سنتوں کے چرنوں میں میرے ڈھنڈوت پرنام پورا ہندو سماج کا ماردرسن کرنے کے لیے یہ سنتوں کا ماردرسن منڈل یہاں پر اپستیت اور اکتیت ہوا ہے ہندو سماج اور دیس کے سمجھ انیک سمجھیاں آتی رہتی ہیں اور یہ سبھی سمجھیاں میں سماج کی بھی اپیقشہ ہوتی ہے کہ سنتوں کے دورا ماردرسن اور دشاہ نیردرسن ہوتا رہے ہماری ہر دوار کی سنتوں کی ماردرسن منڈل کی بیٹھاک آج کی پریشتی میں پورے سماج کا ماردرسن کر کے ہندو سماج پنہا اپنے ملے اور دھرم عزیشت جیون میں آگے جائے یہاں کرنے میں سنتوں کا بہت بڑا یوگدان رہے گا ہمارے سامنے جن جن سمجھیاں ہیں جن کا اتر دے کر ہمیں سماج کا پرموزن کر کے ماردرسن کرنا ہے ایسا سنتوں نے جو اپنے ایچار رکھا ہے اس میں ایک پرموزن سمجھیاں جن کی آج چرچہ کریں گے وہ چھوہ چھت مکت بھارت پہلے کیا تھا کیا رہا وہ ایتیہاس کی باتوں اور چرچہ چھوڑ کر آج اور آگے ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے اڑکوی کے وشوہ ہندو پریشت کے اخیل بھارتی سمجھلن میں سنتوں نے سپسٹس انکل کے ساتھ گھوشنا کی ہے کہ ہندو کے پیٹ جن ملینے والے سبھی بندو ہیں ہندوہ سودرہ آج پنہا چھوہ چھوہ چھوٹ مکت بھارت سمرس بھارت اور یہ سمرس چھوہ چھوٹ مکت بھارت بنانے کے لیے سماج کے لیے کرنی یا ایکسن پلان ارثار بھارت میں سوہ چھے لاکھ کے قریبن گاؤں ہیں سبھی گاؤں میں پانی کی پیویاد کا ستھان یدی تالاب ہوا ہے تو پرتے تالاب اور رکوا انسوسی تسہی 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 جاگی کے ہندو کے لیے کھلا رہے دیش کے سبھی مندیروں میں سب کو پرویش ملے ہم ایک ساتھ بیٹھ کر بھوجن کریں اور مردیو کے بعد بھی ہمارا اکنی سنسکار جاگیوں کے آدھار میں ہی ایک سمسان پر ہو ہندو پریوار مطر کی یوجنا وشندو پریشت نے آگے بڑھائی ہے جس میں ایک انسوسیت جاتی کے پریوار کو مطر بنا کر ان کے گھر بھوجن کروں میں جا کر بھوجن کریں گے اور اپنے بھوجن کروں میں بٹھا کر سنوان کے ساتھ انسوسیت بندو کو ہم بھوجن کروائیں گے کنیا پوزن کے کارکم کے آدھار پر انسوچیت سہید سبھی جاتیوں کی کنیاوں کا پوزن کر کے ہم پرتیک پریوار اپنے جیون میں اپنے ویچاروں اور ویہار میں چھوان چھوکتہ ہوتے ویہوار درے پسیمی سبھیتہ کے پرہاو میں دھیرے دھیرے ہندو سنسکاروں کی کمی آنا سرو ہوا ہے پریواروں میں پناہ ہندو سنسکار دینے کی پرمپرہ آگے لے جانے کا ماردشن بھی سنتوں کے دوارہ سماج کو بہت بڑا ہوتیوں کی ہوگا یہ دیش کے ہندووں کے لئے گائے ماتر گائے نہیں ہیں جن کے سریر میں دیوتاو کا آواز ہے تم ماتا سرو دیوانام تم یک جس چکار نام تم ترثم سرو ترثانی ایسی گائے ماتر یہ دھرتی پر ایک بھی گائے نہیں کٹنی چاہیے اور یہ دیش میں گو ہتیا روکنے کے لئے کیندری یا راشتری یا کانون اور گو ہتیا کرنے والے کو مرچڈنڈ دینے کا پراؤدھان گنگا جی کی دھارہ عویرہ نرمل روح اس لئے سبھی کے دوارہ سرکار اور سماج کے دوارہ ساموہی پریاس یہ دیش کی سرکار دھرمنی پر سیکلر ہے اور سیکلر سرکار کا کوئی کام نہیں ہے کی ہمارے مندیروں کے پربندن میں وہ ہاتھ لگائے یہ دیش کا ایک بھی مسجد اور چرد پر سرکار کا قبضہ نہیں ہے اور دیش کے لاکھوں مندیروں پر سرکار کا قبضہ ہے ہم سبھی راج سرکار اور مندیر کا ویسائی کنکرن لسٹ میں ہے اس لئے چیندر سرکار بھی دیش کے سبھی مندیروں کو ادھیگرن سے مقت کر کے ہمارے دھارمی کے ویسائی میں ہستک شیپ کرنے کا یہ سیکلر سرکار بند کرے یہ دیش کے کوٹی کوٹی ہندووں کی سارے چار ستاکدی سے ایک ہی آکامشاہ ہے کہ بھگوان رام کے جن مہوئی پر بھایو مندیر بنے اور بھگوان رام کی جن مہوئی پر بھایو مندیر بنانے کا ایک ہی راستہ ہے جو سردار پٹیل نے دکھایا تھا مندیر سوامناک کا نہ بناتا کسی کی پاس جا کر یاشنا کرنے سے نہ کسی نیائلے سے اورڈر سے بناتا وردیش کی سرکار کے نرنے سے پنڈیت راجندر بھاہو اور سردار پٹیل کے سنکلپ سے سرکار کے دوارہ بناتا رام جن ممی مندیر بنانے کا ایک ہی راستہ ہے بھارت کی سنسد رام مندیر بنانے کا قانون بنائے وارتہ بہت ہوئی ہے ہم نے بھی کی ہے اور وارتہ میں مسلم پکس کھڑا نہیں رہا ہے اور وارتہ کس کے کہیں گے کیا میرے باپ کی حتیہ کرنے والے حتیہ اسے میں وارتہ کروں گا جنہوں نے میرے بھوان رام کا مندیر توڑا کیا ان سے وارتہ کریں گے پھر بھی ہم وارتہ سے کبھی نہیں اٹھے ہیں کب تک وارتہ کرتے رہیں گے اور وارتہ بھی کمی ہے تو ان کی بھی گرامون نبیم ہونے کیلئے رام جن ممی کے بارے میں ہمارا تین انڈے ہیں مندیر وہی ایدیا میں کوئی نئی مسجد نہیں اور بابر کے نام کا بھارت میں کہیں نہیں یہ تینوں کے بارے میں ہم انکمپرومائز تینوں کے بارے میں ہندو سماج کوئی سمجھو تا کرنے کے لئے تیاد نہیں ہے سنتوں کو ہی پنا ماردرسن دینا ہوگا یہ دیش کا ہندو سماج تو کھڑا ہوا ہے ہر گاؤں میں کھڑا ہوا ہے ہر جگہ کھڑا ہوا ہے اور کھڑے ہوئے ہندو سماج کے چنہاں بھارت کے ساماجی سجرائکر ساسکرتک سے لے کر راجنیتی میں دکھائی دے رہے ہیں کھڑے ہوئے ہندو سماج کو ماردرسن کر کے یہ سبی نیشیوں کی صرف چرچہ نہیں چرچہ کا ہم ستابیوں سے کھڑتے آئے ہیں دائے بچانے کی سرکا ہم مگلوں کے سمجھ سے کرتے آئے ہیں مٹھ مندیر مکت کرنے کی چرچہ ہم انگریزوں کے سمجھ سے کرتے آئے ہیں رام جنمی کی بھر مندیر کی چرچہ ہم بابر کے سمجھ سے ہی کرتے آئے ہیں اس لئے چرچہ ضرور کریں گے پر چرچہ تک سمیت نہ ہو کر ہم ویجائے کے نرنے تک لے جانے کا سنکار یہ دیس کی سو کروڑ ہندو جنتہ کو سنتوں کے دارہ کروایا جائے یہ سبی ویسائے میں آج ہم چوہ چت مکت بھارت سمرس سماج اور دیس کا کروڑ ہندو سماج اپنے ویچار اور ویہار میں سے چوہ چت مکت کریں کل کی ہماری چرچہ میں دیس میں سمپور گوہتیا بندی گوہتیا بندی کا کانون اور گوہتیا کرنے والوں کو مجھدند گنگا جی کی اویرال نرمل دھارا اور پرسوں کے ویسائے میں ہم سگر رام مندر بنانے کا مارگ پرسست کرنے کا سنکار کریں گے یہ دیس کا سماج کھڑا ہوا ہی ہے اور کھڑا ہوا ہوا اس کے آدار پر دیس میں ہندو سکتی کے درسل ساماج اک شتر میں بھی دکھائے دیتے ہیں سانسکلٹک شتر میں بھی دکھائے دیتے ہیں راج انتی میں بھی ان کا پرہاو دکھائے دے رہا ہے اب یہ پرہاو پرنام میں پرنیت ہونا چاہیے اور یہ پرہاو پرنام میں پرنیت کرنے کا نترتبہ مارگ درسل سانتوں کے دوارہ ہی ہوا ہے اور سانتوں کے آشرباد اور صرف آشرباد نہیں ان کے خون پسینے سے یہ دیس میں ہندو آندولنگ کھڑا ہوا ہے آج جی کوئی ہندو آندولنگ یا ہندو تو دیس میں دکھائے دیتا ہے تو ان کے لئے سنکل سنکرس اور ملیدان کاجیتر تو سانتوں نے کیا ہے کنہ ہمیں پراتھنا کروں گا کہ تین دین چرچہ کر کے دیس میں ہندو کا جو پرہاو کھڑا ہوا ہے یہ پرہاو پرنام پر جا کر ہندو کے پورن ویجای میں پلیورتیت ہو جائے یا ہم مل کر کریں گے اور میرا وشوا سے سنتوں نے جو آجیس دیا وہ سماج ہمیشہ مانتا رہا ہے اور یہاں ہر دوار کی گھومی سے سنتوں نے جو آواز دی وہ دیس کا ہندو سماج اٹھائے گا اور ہمارے پرکھوں کے انہیک ستابدیوں کے انہیک پیڑیوں کے جو سپنا سنجھوئے ہیں وہ سپنا بھگوان ہم سب کو آشروات اور شکتی لے کر سنتوں کے نطرتوں میں پورن کروائیں گے یہی ادھیتنا کے ساتھ انہا سنتوں کے شرنوں میں سہشان دنبت کرتے ہوئے میری واری کو ویرام دے میری واری کو ویرام دے